پرچون دکان سر شام بن کرنے کا حکم پولیس کمائی کا بڑا ذریعہ بن گیا جی ہاں بلا جواز پابندیوں کی آر میں پولیس گلی محلوں کی دکانیں کھلی رکھنے کے لیے رشوت بٹوڑنے لگی بعض علاقوں میں ہزار روپے ہفتہ وصولی سن حکومت کی بلا جواز پابندیوں نے پولیس کو جہاں کھلی چھوٹ دے دی ہے وہاں ان کی دیدہ دلیلی اتنی ہو گئی ہے کہ وہ گلی محلے میں قائم چھوٹی بڑی دکانوں کو سر شام بند کرنے کے لیے دوڑے چلے آتے ہیں اور بات اگر بن جائے تو وہی دکاندار دکان کھولے رکھتا ہے باقی دکاندار دکان بند کر دیتے ہیں تفصیلات کے مطابق سن حکومت کی بلا جواز پابندیوں نے گلی محلوں میں قائم دکانوں سے رشوت وصول کرنے کے لیے پولیس کو کھولی چھوڑ دے رکھی ہے جو دکاندار پولیس کو رشوت دینے پر رضا مند ہوتے ہیں انہیں دکانیں کھولنے کی اجازت دی جاتی ہے نہ صرف شام چھے بجے کے بعد تک بلکہ یہ دکانیں بارہ بجے تک بھی کھولی رہتی ہیں اینو سی کے فیصلوں کے برخلاف شام چھے بجے تک مارکیٹے اور ہوتل بند کروانے کا حکم نامہ جاری کیا گیا تھا جس کے بعد سے انتظامی اور پولیس کی چاندنی شروع ہو گئی اس فیصلے کے تحت شہر کے مختلف علاقوں گلی محلوں میں قائم سپر اسٹور پرچون کی دکانوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے جہاں سے علاقہ مقین اپنا راشن اور روز مرہ کی ضروریت کی اشیاء خریبتے ہیں لیکن پولیس اہلکار ان دکانداروں کو بھی بند کروا دیتے ہیں جن علاقوں کے گلی محلوں میں پولیس کی جانب سے دکانیں بند نہیں کروائی جاتی ان سے بھاری مغدار میں رشوت پسول کی جاتی ہے مارکٹوں میں قائم دکانوں اور ریسٹورانٹ کے ساتھ اب گلی محلوں میں قائم دکانوں کو بھی لوٹا جا رہا ہے مارکٹوں کی دکانوں کو سیل کرنا ان پر بھاری جرمانیں آئیت کرنے سے بڑھ کر اب پولیس نے گلی محلوں میں قائم دکانوں کو بھی نہیں چھوڑا پولیس کے ساتھ مکمکہ کر کے گلی محلوں میں قائم سپر اسٹور اور پرچون کی دکانیں کھول دی جاتی ہیں جیسا بات نہ بنی تو ان دکانوں کو بھی چھے بجے بند کروا دیا جاتا ہے گری محروں میں کی تمام دکانیں بند ہونے پر بھی کوئی نہ کوئی دکان سے رشوت وصول کر کے اسے کھولنے کی اجازت دے جاتا ہے بلکہ پولیس کے اہلکار خود انہیں ہدایت کرتے ہیں کہ ہمارے آنے پر دکانیں بند کر دینا جب ہم چلے جائیں تو اپنا کام چلاتے رہنا دکانوں کو دکانداروں کو نہ صرف دھرایا دھمکایا جاتا ہے بلکہ انہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ رشوت دو دکان کھولو آخر یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا ہماری اطلاعات کے مطابق کراچی میں یہ زیادہ تر ہو رہا ہے جبکہ دہی علاقوں اور سن کے علاقوں میں نہ صرف دکانیں کھولی رکھی جاری ہیں بلکہ کار و بار بھی اپنے زور و شوروں پر جاری و ساری ہے